سرگیوں کی ایک سنسان اور لمبی اندھیری رات میں ایک لمبی اندھیری سڑک پر ایک ٹیکسی چلی جا رہی تھی سڑک پر کوسوں دور تک کوئی روشنی نہیں تھی بچہ دیکھ کے چلاتے ہیں بھئی آپ بھی دیکھ کر چلائیں صاحب جی میں نے کیا کرنا دیکھنا موٹر کار ہے مشین ہے دیکھ کے اس قسم سے لوگ آ جاتے ہیں لو جی کوئی ایسے کی ایسے مشین بنی بنائی تو نہیں گھر سے آتی ہے اٹھارہ ہزار سات سو پرزا ہوتا ہے چھوٹا 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 کو ویپر ہے کو ڈیش بورڈ ہے کو سٹیرنگ ہے اس کو کٹھا کرنا تو اسے اگلے مین تیاں لگاتے ہیں اس پر دھیاڑیاں لگاتے ہیں سات ہزار تین سو اکاسی ہوتے ہیں کیل کان کے نچ بولٹ ہے ان سارا کو کچھتے ہیں تو موٹر کار کٹھی ہوتی ہے پھر ایک پیج سٹیرنگ ویل کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں ایک منٹ میں درم وہ پھر اٹھارہ کے ڈالہ زائر ٹوٹے کر کے سارے جھرک پر خلاف کرتے ہیں اور کتنی دور جانا ہے ہمیں مجھ کو کیا پتا میری طرح سے اتر جاں یہیں کہیں آگے بجو سردی میں ڈھانے میں لیے جا رہے ہیں گھر تو مارے جانا ہے مجھ کو کیا پتا کتنی دور جانا ہے بس 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 یہیں رکھو وہ کچھ ساں جی جا رہی ہے وہ میرے گھر کی طرف جاتی ہے وہ گھر ہے میرا سامنے وہ گھر ہے تمہارا اللہ یافظ ہے تمہارا کتنے پیسے بنے پیسے ہو گئے جی سنتالیس روپے ہے تو بیاسی پیسے سنتالیس روپے بیاسی پیسے یہ کچھ زیادہ نہیں مہنگائی کا زمان ہے دو میری بیوی ہیں سات بچے ایک میں سے ہیں پانچ ایک میں سے ہیں میں نے تو کمائی کا خیال کرنا ہے نا میٹر نے تو سات روپے بنائی سات روپے میٹر جو مرضی پڑا بنائی میٹر کے بیوی بچے گھر بیٹھے انتظار کر رہے ہیں وہ جو مرضی پڑا کہیں اس کے پاس صورتixes چھوٹے سٹکا چھوٹے سٹکا یہ خبرن چلم ٹھوٹے سٹکا گئی نہیں یہ کبھی نہیں ہے بیٹے ابباجان یہ کیا حالت بنا لیا آپ نے اپنی آپ کے بال سفید ہو گئے چہرہ بیرونک ہو گیا آنکھیں بے نور ہو گئی بس تمہیں کیا بتاؤں تمہاری اممہ کو اتنی دفعہ سمجھایا ہے بس ٹیلیوین لے آئی ہے اوپر والے کمرے میں لگا دیا ہے اوپر سے وہ ایک گھنٹے کا پروگرام لگا دیتے ہیں تالا لالا چاچا تو آنکھیں کا تر پھٹے ہوں ہونا ہی تھا نا بے نور ہونی تھی ان کی اور کیا ہونا تھا میری ماں ہاں بیٹے میں تو تمہیں بتانا ہی بھول گیا کہ میں نے دوسری شادی کر لی میں تو تنہائی سے بہت تنگ آگیا تھا بیٹے لوگ وہ تمہاری ماں بھی آگئی شیراز تم کہا ہو شیراز تم کہا ہو میری پیاری بھینس چھت کے اوپر چڑی ہوئی ہے میری پیاری بھینس تم مجھے مت کھانا میں سرسون کا پھول ہوں شیراز تم کہا ہو یہ کون ہے اببا یہ تمہارے منجلے چچا ہے بیٹا پیپو چچا ہاں پیپو چچا ان کو کیا ہوئی اب تو یہ کچھ ٹھیک ہو گئے اب تو انہیں ہفتے کی ایک فلم دکھانی شروع کر دیا پہلے دو دکھاتے تھے تو ان کا تو بلکل ستیاناز ہی ہو گیا تھا لوگ اب تمہاری ماں بھی آگئی زہر بیٹے ماں بڑا غیر ختون کو ماں کہہ کے ایسے اس کے ساتھ بے تکلف ہونے کی کوشش مات کرو زہر بیٹے کیا حال ہے ماں میں تو ٹھیک ہوں اببا جان وہ ابباس چچا کا ابباس چچا ابباس چچا ہاں جن کی شکل اببا جان سے بہت ملتی تھی جو ان کے جنوں بھائی تھے یہ نہیں پتا چلتا تھا کہ کون کون ہے اور کون کون بیٹا ان کے ساتھ ایک حادثہ پیش آ گیا ہے بیٹا ان کو کسی نے قتل کر دیا ہے بیٹا میرے خدا پھر پھر ہم نے ان کو برف کھانے میں نیچے برف کے نیچے رکھا ہوا ہے تیہ خانے میں پولیس کو اطلاع نہیں دیا پھر نہیں بیٹا پہلے انشورنس والے تو ان کو دیکھ لیں پھر پولیس کو بھی اطلاع ہو جائے گی یہی تو چھگڑا ہے نا دونوں کی شکل ایک جیسی تھی تو یہ نا نا غلط والے آدمی جو دفن ہو جا کر انشورنس والے پیسے ہی نہ دیں ہاں پیسے ہی نہ دیں اے بابا اس کو کوئی شربت وربت تو پلاو لا شربت پلا جاتی میں شربت جدر سے پلا دوں فریدی میں براتا ساری ختم ہوئی لیا کہتا ہے شربت پلا بیٹا خانے میں منو برف پڑی غزر فریج میں برف نہیں ہے یہ کیا کہہ رہی ہے امی آپ جو برف میری چچا کی لاش پر پڑی ہے اس برف کا میں شربت پیوں تیموں تیری عالی تعلیم و ترپیت کا بزرگوں کی یہ عزت رہ گئی ہے میرا خیال ہے اب بہت تیر ہو چلی ہم سب سوتے ہیں اب چل کر میں کمرا آرام کروں گا پہ جان ابھی اپنے کمرے میں میرا کمرہ کونسا چھوٹے بھئی راہت آگیا بھئی اس کا کمرہ خالی کرتو خالی خالی کمرہ خالی ہاں بیٹا سارے خالی کرتو آئیے سو بھئی کیا بات ہے بڑے لیا چھوٹے سرکار یہاں پہ رہنا آپ کے لئے خالی 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 یہاں سے چلے جائیں لیکن میں نے تو کمرہ بھی خالی کروا لیا یہ آواز سنو ہاں یہ تو ایسا لگا کہ لکڑی کی ہانڈی میں کوئی لکڑی کی دو ہی پھر آیا کہ لکڑی کی دو ہی پھر آ سکتا ہے عبداللطیف عبداللطیف اب نہیں عبداللطیف تو پھر آ سکتا ہے لیکن یہ رات کی ہانڈی رات کو لکڑی کی ہانڈی میں لکڑی کی دو ہی پھر آ سکتا ہے اور ہاں ایک اور بھی آدمی ہے وہ ہے کیا ہوا مَاااااااااااااااااااااااااااااا۔ اے یہاں میں تو نکٹی دو ہی چک گئے ہی سیاں تکلیف تو نہیں ہونہا ہے آہ نہیں م Güصرہ لاجہہ اچھے پھر جاؤ میں اپنے ایک سراغر صاحب دوست کو ٹلی فون کرتا ہوں اسے ابھی بلاتا ہوں یارا اسنی رات کا ایک کون ہو سکتا ہے انہیں میں نے بلائے ہیں ایبا جہب یہ میرے دوست ہیں اور بہت بڑے سراغر صاحب بھی بہت بڑے سراغر صاحب جی آئیے اسلام علیکم آپ یہاں میں اور میرے ساتھ یہ میری لیڈی ڈاکٹر ہے اور میری سیکٹری بھی ہیں مگر آپ تو امریکہ میں تھے آپ یہاں کیسے ہیں یہاں پولیس کو ایک کیس ایک مسئلہ جو تھا وہ درپیش تھا لیکن یہاں پرابلم اتنا سمپل میں ہیں یہاں تو ایک بہت خطرناک قاتل پھر رہا ہے لیکن یہ تو بہت بہادر ہے یہ تو دو سال کی تھی تو شیم کرتے تھے شیم کیا کرتے تھے وہ کیسے میرز بکھرے ہو گئے خیر چھوڑیں اس بات کو آپ یہ بتائیں کہ یہاں اس گھر میں کیا حادثہ پیش آیا ہے یہاں کسی نے میرے جڑوان بھائی کو قتل کر دیا قتل کر دیا ہے کیسے قتل کر دیا ہے ان کی پیس کے اوپر پانچ کلھاریاں ماری گئے کچھ ہنجر مارے گئے اور پھر ان کی کمر میں چھے گولیاں ماری گئے لیکن آخر موت کی کوئی وجہ تو ہوگی نا یہ بتائیں ان کو کسی نے دہی میں زہر ملا کر تو نہیں کھلا دیا نہیں کوئی ت constante آپ یہ بتائیں کھلا دبا کر رائٹ یو آر یہ خوبکشی کا کیس ہے تو آپ یہ بتائیں کہ لابت کے progress پاس سے آپ کو کوئی محلک ہتھیار کوئی اسلف وغیرہ طوری نظر آیا نہیں ٹھیک ہے کوئی پیروں کے نشان نہیں کوئی اور چیز بس یہ ایک سیب اب بچی پو سیب آخر وہ خطرناک مجرم اسی سیب کی بزارت پکڑا جائے گا مریم آپ یہ دیکھ کر بتائیں یہ سیب کیا ثابت کرتا ہے یہ قاتل جو بھی ہے جہاں بھی ہے اس کے پاس ایک سیب کم بس جو قاتل ہے اس کے پاس ایک سیب کم ہے اور وہ ہے آپ کیا کر رہے ہیں میں سیب کھانا ہوں آپ کے پاس اور کتنے سیب ہے دو آپ کے پاس اور کتنے سیب ہونے چاہیے دو ہونے چاہیے ایک آپ کے زیب اور ایک آپ کے یہ ہاں رائٹس یو آر یہ شخص تو بیچ میں سے ساتھ نکل گیا ہے اب دیکھیں ایسا کریں کہ جو قاتل ہے وہ خطرناک مجرم ضرور اسی گھر میں ہے آپ ایسے کی جتنے گھر یہاں پر جتنے لوگ رہتے ہیں ان کو سب کو بلا کر لائیے میں ان سے پوچھ گش کروں گا ان کی کھنے ایسا کریں اب کان کو سکتا ان کو سب کامپلی سے آبا آج 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 آپ دیکھیں چلے یہ دو دوار بات کھرے بار بار چلے بار 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 سرکار آپ کو تفتیش کرنے کی کوئی ضرورت نہیں میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ قاتل کون ہے کون ہے قاتل آخر میں نے بھی چالیس سال تک اس کھرانے کا نمک کھایا ہے مجھے اس کھرانے کا ایک بات پتا ہے لیکن کہ راز میں نے چالیس سال اپنے سینے میں چھپائی رکھا میں نے آج تک کسی کو نہیں بتایا لیکن میں آپ کو بتاؤں گا آپ مجھ سے پوچھیں کہ قاتل کا نام کیا ہے جلدی بتاؤں گا جلدی بتاؤں جلدی بتاؤں قاتل کا نام کیا ہے قاتل کا نام ہے قریشی خدیقی پورا نام بتاؤں جلدی بتاؤں یہ تو مر گیا ہے نہیں نہیں مرانا باک 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 بان کرو تم داکٹر سے زیادہ پاس جانتے ہو متمیز دوسری طرف ایک اور ڈراما کھینا جا رہا تھا دیکھیں میں نے سب چیک کر لیا ہے آپ اپنی انشورس لے سکتی ہیں تو میرے بھائی کے انشورس چار لاکھ روپیہ کے پورے چار لاکھ لیا ہے چار لاکھ لائے ہیں لیکن ہاں ریز گاری میں ریز گاری میں دیکھیں نے جس سے نیشنلائز ہوئی نے انشورنس تو جیسا دو دیتے ہیں ہمیں ہم آگے دیتے ہیں تو اچھا تو کس میں ڈالا دو جا ہوں جا ہوں جا ہی راب دے سکتی ہیں جا ہوں جا ہوں دس پیسے دینس پیسے تینس پیسے بھائی جی بھوٹا میرے بھی اپنی انشورس کروائی ہے مجھے بیٹا پانچ لاکھ کی پانچ لاکھ کی جی کے نام آپ کے نام بھائی میرے نام جی آہ بھولے زاہد سمیں کیا پتا کس وقت تمہارے ماں باپ کیا سوچ رہے ہیں مجھے بھولے زاہد اے پیٹے زاہد آہ سیر کو چلیں اس اگری رات میں جہاں بھاری چھوڑیں گی میں کون سا واپس آنے دو ساکھ چرانویں ہزار تیس پیسے تیس پیسے دو ساکھ چرانویں ہزار تیس پیسے سمار ہے یا 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 دوارہ سب دن میں پڑے گی بھائی یہ بھال ہے اب دوست سمار ہے جا ہمیں ریجے دوس دیس پیسے چالیس پیسے پتاس پیسے پات پیسے چھوٹے اپنا کمرہ لے لو ساہد نہیں آئے گا اچھا ہو جی اوہ بھر مجھے پیسے نے کھنکر میں کی کوشش کی بھر جس آگیا چھوٹے کمرہ پھر خالی کر دو چلا جی سب بار کر چلا بار بھی سب بار کر چلا بار بھی سب بار کر ڈاکٹر مریم جی میرے آقا آپ میری مدد کریں اس گھر میں چاروں طرف جا کر دیکھیں اگر آپ کو کوئی مشکوک آدمی نظر آئے تو فورا مجھے اطلاع کریں میرے آقا آپ کے ہوتے میں میں اور کسی کو کیوں دیکھوں میں نے مشکوک کہا ہے مشکوک 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 میں نے مشکوک نہیں کہا کوئی نظر آئے تو آپ کو یہ پہلاؤ کیسے دوں اسی طریقے سے اسی طریقے سے شیراز تم کہا ہو شیراز شیراز یہ تم ہو آپ کون ہیں میں سرسوں کا پھول ہوں میری پیاری بھینس چھت پر ہے نہیں میری پیاری بھینس تو مجھے مت کھانا اور میرے دوست چمبیلی کو بھی مت کھانا آپ کی بھینس پھول کھاتی ہے مگر عام طور پر تو بھینسی گھاس کھاتی ہے یہ بھی عام طور پر گھاس کھاتی ہے مگر آج پھول کھائی مگر آج پھول کھانا مگر آج پھول کھانا شیراز تم کہا ہو شیراز شیراز تم کہا ہو مگر آج پھول کھائی میری پھول کھائی مگر آج پھول کھائی میری پھول کھائی اس پیغام کو جلدی سے پڑھ لیں کیونکہ کھلنے کے پانچ سیکنڈ بعد یہ ماچز دھماکے سے پھٹ جائے گی میرے آقا میں نے ایک بہت مشکوک آدمی ڈھونڈ لیا ہے اور میں اس کے تاقب میں ہوں جب میں آپ کو اس کا نام بتاؤں گی تو آپ ضرور شاباش دیں گے اس کا نام ہے معاف کیجئے اس طرف جگہ ختم ہو گئی ہے نام کاغذ کی دوسری طرف ہے ہمیشہ ٹائمنگ کی خرابی کر دیتی ہے دس سیکنڈ کا کہہ کے پانچ سیکنڈ کا سیٹ کر دیتی ہے میری شیرار تم کہا ہو شیرار تم کہا ہو شیرار میری پیاری پیار اب تو تم نیچے آجاؤ مات کیجئے آپ کی بہنس چھت پر کیا کر رہی ہے پور روٹ کے چلی گئی ہے روٹ کے چھت پر کیوں چلی گئی ہے کیونکہ انہوں نے دودھ پلاسٹک کے تھیلوں میں بند کر کے بیشنا شروع کر دیا پھر اگر آپ کو صبح صبح پلاسٹک کے تھیلے پر بٹھا دیں اور کہیں دودھ دو تو آپ ناراض نہیں ہوں گے شیرار تم کہا ہو شیرار شیرار تم کہا ہو تین لاکھ پوائنٹ سو تیس پیسے تین لاکھ پوائنٹ سو چالیس پیسے تین لاکھ پوائنٹ سو پتاس پیسے تین لاکھ پوائنٹ سو ساٹ پیسے تین لاکھ پوائنٹ سو ستر پیسے موسیقی 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 شیراز تم کہاں ہو شیراز آپ کتنے اچھے ہیں بلکل شیراز کی طرح بند کرو یہ براما میں ابھی تمہارے خلاف انٹیروکیشن کروں گا بتاؤ تم اکتیش اکتوبر کی رات کو جو میں رات کی رات کو کہاں تھی پتہ نہیں کیوں تمہیں میرے ساتھ ہونا چاہیے تھا اس دن میں نے چینی کھانا کھایا اور میں نے پچر دیکھی اور پھر میں نم بھی ڈرائیب کیلئے نکل گیا آپ کتنے اچھے ہیں بچ درمیانہ ہوں اچھا میں چھٹتے ہوں آپ مجھے ڈھونے اچھا میں چھ Lilje Ry گا آپlaws ویڈایب کیلئے نکل گیا چھوٹے 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 میرے آقا میں نے سب کچھ پتا کر لیا کیس صورت ہو گیا اچھا جیسے آپ نے کہا تھا میں سب کچھ چھپ کے دیکھتی رہی پھر میں نے کاتل کا پتا چنا لیا پھر اس کا نام بابل گم پر لکھ لیا شاواز اب جلدی سے بتاؤ کاتل کا نام کیا ہے چاں پھر چھوٹے پھر چھوٹے اور گلدی آlaub گاو مجرد اس ج세� fox 3730 پاسے 3730 پاسے 3740 پاسے 3700 موسیقی 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 ہاں ڈال تو ڈال دی اسمیں وہ مرتا ہی اے تو تیرے ہاتھ میں برکت نہیں ہے بلکل نہ تو آنڈی روٹھی کر سکتے نہ تو کھانا پٹا سکتے یا کچھ بھی نہیں کر سکتی نہ تو بندہ مار سکتی ہے مجھے تو سمجھ نہیں آتی میں کیا کروں تیرے ساتھ یہ کیا ہوا اس نے بھی دراصل خودکشی کر لیے نہیں اس نے خودکشی نہیں کی اسے دور سے کسی نے ہاتھ سے تلوار پھینک کر مارا ہے نہیں یہ کچھ ضروری نہیں ہے کہ کسی نے دور سے ہاتھ سے تلوار لے کر پھینک کر اس کو مارا ہو بعض لوگ پیروں سے بھی کام دکھا دیتے ہیں مسلن کون مسلن عبداللطیف عبداللطیف کون وہ ہی جو پیروں سے بڑی چلاکی لگاتا ہے نہیں وہ اس کا قاتل نہیں میں بتاتی ہوں اس کا قاتل کون ہے اس کا قاتل ہے اس کو میں نے پانچ گولیاں ماری تھی چھے گولیاں ماری تھی آپ برائے میربانی چیک کر لیں چھے ہی ماری تھی قاتل کا نام ہے اکی جہوں ہاں سب خودکشی کرتے جاتے ہیں قاتل کا پورا نام کوئی بتاتے نہیں ہے صرف یہ ہی بتاتے ہیں سنویں میجھے تہے کھانے سے آواز آ لیے قدموں کی مو میں بچاتا ہوں یہاں کیا ہو رہا ہے چچا جاند آپ تو مر چکی تھی نہیں میں تمہارا چچا بھی نہیں اور نہیں میں مرد ہوا ہوں وہ جو مرا فڑا ہے وہ تمہارا چچا ہے تو پھر آپ میرے اببہ سان ہوں گے نہیں میں تمہارا باپ بھی نہیں ہوں نہ آپ میرے چچا ہے نہ میرے اببہ ہے تو 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 اببی جان میرے بھر